گولڈ آئل اینڈ سلور ٹریڈنگ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے لیکن کل کچھ لوگ بچارے بلکل خیریتوں سے باہر نکل گئے بہت زیادہ لاؤس ہوا آپ یقین کیجئے کہ میرے پاس بے انتہا میسیجز کا ڈھیر لگ گیا کئی لوگ 24, 100, 10, 12, 15 ان سے بائنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی تباہی ہو گئی ہوتا یہ ہے کہ اصل نہیں لگا دے اصل میں جو بات ہے نقصان کی وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اصل لگا دیا فرض کریں 24, 10 پر آپ نے بائنگ لے لی 24, 0, 5 کا آپ نے اصل لگا دیا آپ بہت شور تھے تو آپ نے لینا اب 24, 0, 6 تک جب وہ مارکیٹ آئی تو آپ نے کہا نہیں یار یہ تو اصل میں رکھایا جائے گا میں انہوں نے 24, 0, 3 کا اصل کر دیا جب 24, 0, 4 تک آئی مارکیٹ تو انہوں نے اس کو 24, 100 تک کر دیا اب کتنا نقصان ہو گیا اب ہو گیا 10 ڈالر کا اب 10 ڈالر جہاں 5 ڈالر آپ برداشت نہیں کر رہے وہاں 10 ڈالر کیوں برداشت کریں گے آپ نے کیا کیا اس کو ہٹا دیا اور جب وہ ہٹا دیا تو تباہی وہاں سے شروع ہوئی دیکھئے ہم اپنے گروپ کے اندر یہی سکھاتے ہیں کہ خدارہ یہ خیال کریں اگر ہم اصل کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی کسی وجہ سے کل ہمارے ہمارے جو ٹیچر ہیں شاہد صاحب جو ٹیچنگ بھی کرتے ہیں یہ آپ کو سکھاتے بھی ہیں ٹریڈنگ ہمارے گروپ میں ہیں اور وہ گروپ کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں میں بھی چلا رہا ہوتا ہوں تو انہوں نے ایک اصل لگوایا اور جیسی ان کو ایک خطرے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھینک آئی کہ بھئی یہ میرا اصل ہٹ ہو جائے گا جو میں نے بچوں کو لگوایا ہے وہ تقریباً پانچھے ڈالر کا تھا انہوں نے دو ڈھائی ڈالر میں ہی ان کو نکال دیا ان کو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس ٹریٹ سے فوری فوری نکلیں جیسی وہ نکلیں پھر وہ لازمی سیلنگ کی طرف چلے گئے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور مزی آگئے اسی طرح رات کو انہوں نے ٹونٹی تھری ٹونٹی نائن سے سیلنگ لی اور ٹونٹی تھری ہنڈرڈ کا ٹی پی لگایا اور وہ صبح ہٹ ہو گیا ماشاءاللہ اور ٹھیک ہے اسیل ہٹ ہوتے ہیں اسیل کا جو نقصان ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں اسیل جو آپ پٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ لگا رہے ہوتے ہیں جو آپ فکس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری ٹریٹ اگر میری اندازے کے مطابق غلط ہوئی تو میں اتنا ایک لاز برداشت کر سکتا ہوں تو کل سے لے کے اب تک ہنڈرڈ ڈالرز نیچے آئی ہے دو لاکھ پینتیس ہزار سات سو دس روپے بائنگ کا ریٹ ہے پیس کا اور دو لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو دس روپے سیلنگ ہے پیس کا تو یہ ریٹ آ گیا ہے تقریباً آٹھ ہزار روپے کا فرق آیا ہے بہت زیادہ فرق ہے بہت تکلیف دے ہیں بڑا نقصان ہے ابھی بتاتے ہیں کہ نقصان کیسے پورا ہو سکتا ہے اپنی سی کوشش کی جا سکتی ہوتی ہے روہ دو لاکھ تیس ہزار سات سو دس روپے بائنگ اور دو لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو دس روپے سیلنگ اچھا جی یہ جو نقصان ہوتا ہے ایکچولی ہوا یہ زیادہ تر لوگوں کو فائدے میں سے ہی ہے یعنی وہ فائدے میں تھے اور اگر دم جو ہے وہ جو مارکی جب نیچے آئی تو پھر ان کو ڈر لگا بھئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ نقصان ہی کلائے گا آپ کا فائدہ تھا آپ نے نہیں بیچا تو وہ آپ کا نیچے آ گیا تو ایسے وقت میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر مارکی جو کہ آج مارکی سیلنگ کی طرف ہی ہے آپ اپنا منافعہ لے کر نکل جائیں اور پھر نیچے سے اسے بائنگ کریں یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے آپ کو دوبارہ فائدے میں لانے کا اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ آج اس نے کیا لو اور کیا ہائی لگایا گول نے تو 22.95 اس کا لو ہے اور 23.34 اس کا ہائی ہے اور آگے جو ابھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ اس کا یقیناً بیرشی ہے نیچے کی طرف ہی جانا ہے آپ کو سیلنگ کو زیادہ دیکھنا ہے آپ نے بائنگ کو نہیں دیکھنا اگر آپ بائنگ کو دیکھتے بھی ہیں تو کیونکہ ٹرینڈ اب آپ کا سیلنگ کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہے تو آپ نے منافع زیادہ نہیں اٹھانا آپ نے زیادہ کے چکر میں نہیں رہنا آپ دس ڈالر میکسیمم آپ اٹھائیں سات ڈالر سے لے کے دس ڈالر اور اس کے بعد مارکیٹ سے نکل جائیں یہ مہربانی کیجئے گا کیونکہ ہاں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہوں کہ جو آپ کو بتاؤں گا وہی ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی مارکیٹ اوپر چلی جائے تو وہ ایسے بڑے لوگ ہیں جو بعد میں پشتاتے ہیں ہائے ہم نے یہاں سے اگزیٹ کر لیا اگر ہم نہ اگزیٹ کرتے تو آج ہپنے ہوتے جیسے کہ آج جیسے کہ اگر فرض کریں ٹونٹی فور سے کسی نے سیلنگ لی تھی تو وہ اس نے تقریباً سو ڈالر تو کما لی ہے لیکن ایکچولی ایسا ہوا نہیں ہوگا اس نے ٹونٹی فور ہنڈر سے اگر سیلنگ لی ہوگی تو دس پانچ آٹھ ڈالر سے نکل گیا ہوگا پھر اس نے نیچے سے آ کے لی ہوگی تو تقریباً بیچ تیس ڈالر ہی اس نے وہ ایک سائیکل میں کمائے ہوں گے ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس نے لی اور اس نے کہا اوکے بھائی 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 میں ہنڈر ڈالر جو ہے وہ لے لوں گا یہاں سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا بیچ میں آپ کو ایک ڈر ہوتا ہے تھوڑی سی اوپر بڑھتی ہے تو آپ کہتے ہیں نکلو بھائی مارکیٹ سے نکلو اتنا پروفٹ ہمارے لیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کہتے ہیں کہ ہم نے انڈر ڈالر ویسے بھی میرے اندر یہ بات بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آکے بڑیاں مارتا ہوں کہ جناب علی ہم نے یہ کر دی ہم نے وہ کرتی ہم نے کمال کر دی ہم نے میرے ایک بندے نے مرسلیز لے لیا ایک نے گھر لے لیا ایک نے پلازا لے لیا ایسا نہیں ہوتا بھائی اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے آج جو ہم نے میں نے جو بتایا ہے اس کے تحت آپ کو ٹریڈنگ کے بارے میں بتا دوں کہ 23.02 اس وقت چل رہا ہے مارکیٹ میں اور ہم نے 22.97 سے سیلنگ کو ٹرائے کرنا ہے 23.01 کا ہم نے جو ہے وہ ایسے لگانا ہے اور اسی طرح اگر یہ 23.25 سے اوپر جاتی ہے وہاں سے ہم اس کا سیلنگ کو ڈھونڈیں گے ڈھونڈنا شروع کریں گے 30 تک اگر چلی جاتی ہے تو پھر ہم اس کے بعد سیلنگ میں ضرور چانس لیں گے یہ آج کا جو ہے وہ سارا کا سارا پروگرام ترتیب دے رہا ہوں اسی طرح جو سلور ہے اس نے بھی کل بڑا کمال کیا ہے 26.90 پہ چل رہا ہے 26.25 روپے بائنگ اور 26.55 روپے سیلنگ لو اس کا 26.75 ہے اور ہائی اس کا 27.36 ہے تو 27.36 ہی آپ اس کو سمجھ لیجئے 27.20 سے 27.40 کے درمیان آپ اس کو پھر ایک دفعہ سیلنگ میں ٹرائے کر سکتے ہیں اب آتی ہے بات آپ کے آئل کی جو کہ مزے کرا گیا کل بھی تو 82.24 ہے 83.50 سے ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے 83 سے اوپر جب جائے گا تو پھر ہم اسے دیکھیں گے بھئی سیلنگ کی طرف تو اس اس سیناریو کو لے کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے جو آپ کا کرنسی ریٹس ہیں وہ کل والے ہی ہیں وہ بھی میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں جو ڈالر ہے وہ دو سو ستتر روپے ستر پیسے میں بھائیں دو سو اسی روپے پینتالیس پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو دویالیس روپے پچاس پیسے میں بھائیں تین سو پینتالیس روپے اسی پیسے میں سیلنگ یورو دو سو تیرانوے روپے میں بھائیں دو سو چھیانوے روپے میں سیلنگ رنگٹ اٹھاون روپے انیس پیسے میں بائیں اٹھاون روپے اناسی پیسے میں سیلنگ ریال تیہتر روپے تیس پیسے میں بائیں چہتر روپے پانچ پیسے میں سیلنگ اور درہم پچھتر روپے بیس پیسے میں بائیں پچھتر روپے نبی پیسے میں سیلنگ یہ ہیں آج کے ریٹس اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ